موسیقی دیگر کچھ ایریاز کا ادھر جائیں تو وہاں الاد کچھ اور ہیں بارش کے شدد بھی زیادہ ہے اور شادمان مارکٹ تو جس قدر شدید بارش تھی وہ الازر آپ خود دیکھئے بہت شدید بارش تھی یہاں کے الاد بھی آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے ساتھ رہے گئے کیا خرید ہے ابھی آپ نے میں نے گو بھی خریدی ہے وہ اپنا بندی خریدی ہے کریلے لیے 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 جو رمضان کے لیے ضروری ہے لیمو شدید بارش دیکھیں دوبارہ ہے اللہ 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 اگر بھی خیر رکھتے ہیں کوئی سمجھ آئی بچت بچت کروائی آپ نے ان کے ریٹ تو انہوں نے لسٹ لگائی گی ہے اس کے مطابق ہیں تو ان سے بیعث کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں پڑتی وہ کہتے ہیں جی دیکھیں اتنے کا ریٹ ہے تو ریٹ تو ظاہر ہے گورنمنٹ کے طرف سے ان کو دیا ہوا ہوتا ہے ڈیلی کے ساتھ سے ریٹ تو اس سے بیعث کر کے اپنا ٹائمز آیا کرنے والی بات ہے تو جو ریٹ یہ کہتے ہیں بس ہم لے لیتے ہوں تاکہ کیا کریں اوبرال کیا مجبوری طور پر سورجحال ہے اوبرال تو رمضان سے پہلے سستے تھے اب تھوڑے مہنگے ہو گئی ریٹ جیسے ٹیمارٹل سستے تھے اچھا ٹیمارٹل کا ریٹ آپ دیکھیں مہنگا ہو گیا پہلے پچاس ساٹھ روپے کلو مل رہا تھا رمضان سے پہلے اب وہ انہوں نے پتہ نہیں ون ٹوئنٹی کر دیا کچھ آسے کر دیا وہ بھی لیا ہے سبزی تو نہیں ہاتھ جی ڈبل ہو گئی ہے مطلب کہ رکنے کا جو ہے نام نہیں لے رہی میں گئی جو ہے نام نہیں لے رہی مطلب کہ جو ہماری سیوڑنگ ہے نا ساری اس میں انویسٹ ہوتے ہی آ رہی ہیں جو ہم نے بچوں کے لیے سیوڑ کر رہا کیا ہے نا پیسہ وہ سارا اس میں لگتا جا رہا ہے سمجھ نہیں آ رہی کہ جو ہم نے سیوڑ کیا ہوا تھا بچوں کے لیے وہ سارا لگتا جا رہا ہے اب ہم نے سیبنگ بھی نہیں رہا گی پیچھے کہ مطلب ہے کہ ہم نیکس آگا کس طرح گزارہ کریں گے کیا کرتے ہیں کیا آپ میں جاب کرتا ہوں ٹھیک ہے آپ خیر سے اتنا بوجھ کیسے اٹھا لیا بھائی کیا کیا خرید ہے آپ نے ہم نے پھل خریدار سبجی سارے شاپر اٹھا لیا کیا نام ہے آپ کا نجف نجف عباس سارا کچھ خرید دیا آپ کا کیا کیلے بھی خریدے ہیں سلام علیکم بھائی جان کیسے ہیں کس طرح کیلے دائی سور پہ درجہ نے دو سور پہ درجہ آپ نے کس طرح خریدے ہیں سامی صاحب ہے جی سامی صاحب کتنے میں خریدے ہیں دو سب چاس کے خریدے ہیں اور اس کی جو کوالٹی ہے نا یہ اول درجے کی بھی نہیں ہے یہ دون سے بھی نیچے نہیں ہے کیلے گا وزن دیکھیں بہت برا حالتا بھائی جان پیارے بھائی آپ مجھے بتائیں ریڈ لسٹ کدھر ہے آپ کا گلی ہوگی بارش پاریز میں گلی ہو گئی گلی بکھا دیں ریڈ کھولے جی آن لائن کھولے گلی بھی پتہ نہیں کتر گئی آبے کو اخبار ساری گلی بھی بیچے ریڈ تو یاد ہے کہ وہ بھی گلہ ہو گیا ریڈ بتات رہے ہیں آپ کو ریڈ لسٹ کئی سے لے لیں پتہ کریں کہا کیا ریڈ ہے یہ دیکھیں آپ یہ دھائی سو بہلا تو نہیں ہے نا یہ آج کیا ریڈ ہے جی سر دو درجہ کا میری بڑی موسیقی میری تو لśy گلی میری بڑی سپیشل سپیشل خورد ا manufacture separ مثال بنان سپیشل اگر آپ ساری ٹھیک فرما رہے ہوں گے ابھی مجیسٹیٹ صاحب آگے تو آپ مجیسٹی صاحب آگے تو اس کا اس کا ریٹ یہ دہائی سو روپے کا دے رہے ہیں یہ آپ فیصلہ کریں میں ریڈی والا بن جاتا ہوں نہیں ہے آپ یہ پکڑ لیں یہ لیں آپ اینکر ہیں میں ریڈی والا ہوں آئیں مجھے خریدنے آئیں یہ یہ مجھے لے کے جائے ڈھائیسو کے لے لیں گے آپ اپنے ایمان سے بتائیں آپ لے جائیں گے سے ڈھائیسو کا آپ لے جائیں گے بتائیں مجیسٹی صاحب آجائیں گے آپ بڑی مشکل سے کام کر رہے ہیں آپ کی خدمات ہیں سارا کچھ ہے لیکن مجیسٹی صاحب ابھی آئیں گے آپ کو جرمانے کر جائیں گے آپ کو کچھ ہی کوئی پرچے کر جائیں گے تو وہ اچھا اچھا لگے گا بتائیں یہ اس بچے کا گیلہ اس سے میں نے لیا آپ کا نہیں ہے اس والے یہ سوال آپ کا بھی ہو لیکن یہ تو دیکھیں نا آپ کو کیا لگ رہا ہے جی یہ ٹھیک بات ہے غلط بات ہے یہ ہے اپنا ڈائیسو والا بھی اگر یہ آپ خرید رہے ہیں فرض کریں نہیں ڈائیسو والا تو نہیں ہے لیکن لیا ہم نے مجبوری ہے ٹھیک ہے نا امرود پوچھے میں نے تین سو روپے کلو دے رہے ہیں مرود یعنی کہ کوئی چیز کو ہاتھ نہیں لگ رہا تین در پہلے خربوزہ سو روپے کلو بک رہا سی اچھ ایمیں روزہ چڑھے دو سو روپے ہو گیا آپ کچھ کہہ رہے تھے آئیں کچھ کہنا ہے آپ نے ادھر آئیں ادھر آئیں آجا کیا کہہ رہے تھے کچھ کہہ رہے تھے پتہ دور سے بول رہے تھے تو آواز نہیں آرہی منڈی ریٹے کا تیز ٹھیک ہے منڈی ریٹے ڈاؤن ہو دے گا اسی بار ڈاؤن ہو دے گا یہ تو منڈیوں سانو ٹائس ہو پہنا اسی ایتے دو سو تو نہیں نا بیچنا اسی نقصان تو نہیں نا کر ساکتے منڈی آلے دین سو روپے درچانے اسی ایک سو بھی دیا آپ کا نام کیا ہے محمد اکبال اکبال بھائی یہ کچھ چیک انڈ بیلنس ہونا تو آپ یہ گفتو ہونا کر رہے ہوں بیلنس ہو مجیسر صاحب آپ کے سامنے کھڑے ہو تو اکبال بھائی نہیں سیدھے ہو کہ کھڑے ہو جانا اسی ہے ہمیں انہوں کدھر ہوتا توڑ کرنا یہ ڈیرڑھ لاکھر بیجی رکشہ لگیا آپ یہ ہے ڈیرڑھ لاکھ چاہے یہ دوسر بہتر جانے بیچی ہے اندر ڈیرڑھ لاکھ کتے بٹین ہے ڈیرڑھ لاکھ ہے اچھا ڈیرڑھ لاکھ کتے بھائی یہ بات بڑی سیدھی ہے ڈیرڑھ لاکھ بڑی سمجھ آئے گی سانو بھی آئے گی خریدن لگیا ڈیرڑھ لگیا آپ کو منڈی سے کس طرح مل رہا ہے منڈی ہے تقریباً دو سو چالی روپی سانو پیار ہے دو سو بٹی تی تی چونتی اچھا جی بتائیں منڈی دی اندر ہے سارا سانو چونتی پیانتی روپی پیار ہے ساڑا آر پیزا پٹرول دا کرچہ لگتا ہے سنگ کانے منڈیوں سی اتھے لیا کے آنے مال دو جنے اندر اکرکشے تھے کچھ زیادہ ہی مہنگیں کے لے یہ بھائی کل کو گئے ہیں یہ چارچر زہر پر کلنگر بکرا تھا وہاں آپ ٹھیک ہے خیر سے آپ یہ کیلہ خرید لیں گے ڈیسو روپے میں یہ وسو بار ہوگیا ہے سارے صرف کیلے کی بات نہیں ہے پوری چیزیں جو ہے وہ وسو بار ہو رہی ہیں کوئی چیز بھی آپ دیکھ لیں گھر کی دالیں سب سے کوش کوئی چیز پر روزیں رکھ لیں وہ ضاب ہو گئے ہیں کیس کیا ہے پورے ملک کے یہ کیلے کیا ہے ہم نے کانے ہوں گے پورا سال کون کہتا ہے ہم نے اندر مجھے مزدور ملا بھی اس کی جو بے گم ہے وہ بیمار ہیں ڈاکٹر نے کہا کہ کلے کلے دنم کی ذات ہیں دوسہ اور پی کے تین کلے گر لے گیا شکر کرو چار پانچ سو خود کماتا ہے شکر کرو لے گیا ہے سوڈ تینے لگے لے گا سوڈ ایک نہیں دیتا انہیں دیکھے نا اچھو احلا چالتے پہنے لوگ کی روٹی کھاں تو باہر ہو گئے آٹھا دیکھنے آٹھا چھو سو کومنٹ دے رہی زی اندر مجھے پتلا کے پارہ سور پہ تو ہو گیا یہ لگ جائے گا کسی کو بڑا تیز دھار آلا ہے کیا آپ کا کال لے کسی کو دھیان سے کیا کریں کال لے تو کنے پیسے کٹھائیں نے کیلے چھو کنے کیا نام آپ کا میرا شازے پڑھایا نہیں سے نہیں کیلے پہ لگا دیا سارا ایسی نہیں ہے بڑھانے کی ہزار پانچ سو کماتے ہیں تو وہ گھر کا خرچہ کریں جا بچوں کو بڑھائیں جے بتاؤ آپ ذہین بچہ ہے اس کو کیلوں پہ لگا دیا کیا کریں مجبوری ایسی ہے بھی نہیں پڑھان کرائے گا سب کچھ وہ منگاری اتنی ہے اس میں کیا کریں یہ بتاؤ ہزار بارہ سو کماتے ہیں تو وہ گھر کا خرچہ چلائیں بچے بڑھائیں ہاں بھائی جی اسلام علیکم والیکم سلام انکل املا کھام ہے کیوں بیٹا منگائی منگائی کا دولہ بیٹا ان کی تو حکومت ہی نہیں ہے حکومت ہے نہیں بیٹا وہ جسے کلاتا ہے بیٹا وہ تو شباد شریف پہلے پہلے تو سال پہلے ختم ہو گئی ان کی حکومت ہے نہیں سال ہو گئے ہیں نہیں بیٹے کھپول ملک کا اب اس سے نہیں کی ان کی حکومت ہی نہیں ہے بیٹا پہلے 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 آپ تو نہیں ہے نا بیٹا جب جن کی آپ حکومت ہے ملک تو انہوں نے چلانے اب انہوں نے چلان جو ان سے پہلے گئے ہیں اس سے نے بیٹا آن جی کیا نام ہے آپ کا خیریت ہے میرے آئی ٹھیک ہے کام صحیح ہے چکر اللہ بہنگے ہمارا کیے ہیں کہ سے مٹو پہلے ہیں آپ نے بہنگے ہوں کتر ہے یہ کتر ہے سیف ہے کہ لئے اپنے سیف کے علاقہ آپ کو دکھانے ہوں تک آلے ہیں یہ سیف ہے کہ سیف ہے کہ ریٹلس دھے کے وہ ریٹلس پڑیں سیف ہے ہوا ہے آئی دیکھا بارس کی وجہ سیب سامنیکا بھائی بھائی سامنیکا بھائی سامنیکا کھی قائما ہی سامنیکا ہے آئی سامنیکا ہے کے لئے ہی سامنیکا ہے یہ باپا جی مکس کر گئے آپ کیا کیا ہے کیسے صاحب سیب کس طرح سیب کالا گولو جو ہے کم سے کم تین سو پانچ اور زیادہ زیادہ تین سو بیس ہے نا اور بہت اول درجے کے اگر آپ دیکھیں تو یہ تو کچھرا سیب آو کا کچھرا نہیں ہے ایک نمبر سے مرزا صاحب اپنی ایکسپرٹیز سے دکھائیے سیب کچھرا سیب بچھا یہ تو کچھرا نہیں ہوگا اور یہ دیکھیں کچھرا نہیں ہوگا پاڑی سے یہ بچھا نہیں یہ بھی دیکھیں یہ 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 دیکھو دیکھو آپ کو پیٹی دہا رہے ہیں وہ پھول کے دہا ہوں ہی سب یہ ہے ہی سب وجہ نہ نہ کھولیں یہ وجہ کیا ہو جاتی ہے یہ ریٹ کیوں زیادہ ہو جاتا ہے یہ 3500 کی بیٹی ہے یہ دیکھیں آپ کو پھول کے دہا ہوں دیکھیں نا منڈی سے جو آئے ہوگے ہیں وہ جو آئے ہوگے ہیں وہ جو آئے ہی بتا دیں یہ وہ ایک منٹھ آتے ہیں آپ کو بھی یہ کیونکہ سٹور کے سیزن نہیں ہے کھولیں دو نا دیکھو تو سیئی کھولیں دے بھائیوں نے سائیڈ پہ ہوتا رہا مجھے سائیڈ دیں یہ آپ لے گے 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 گ یہ تو آپ یہ باقی پیٹیاں مجھد رہے کی ہوگی دیکھیں آپ کو سامنے پڑی بھول کہ آپ نے ہسے کھول لیں ہم کس کو بولیں کیا پھر ان کا کیا کرتے ہیں یہ تو آپ کے پیٹی پڑ جاتی ہیں نا ہم کنے پیہ کٹا رہے ہیں اس میں کنے پیسے کٹا رہے ہیں یہ دیکھیں سینتی سو ساٹھ رپے کے سیب ہے منڈی کے اندر سے یہ جو سٹور سے خرید کے لائے ہیں کیا پھر حل کیا ان چیزوں کا یہ حال جتنی دیر تکر یہ گورنمنٹ کے دارے میں سے نہیں آتے ہیں یہ پیکنگ ہو کے یہ اتنی دیر تکر یہ سیب نہیں ٹھیک ہو سکتے یہ جو پھر آٹھتی ہیں جو پھر بیچ رہے ہیں سب جو مل جائے وہ لے آتے ہیں ادھر آ کے پتہ لگتا ہے نقصان ہو گیا یہ جتنے بھی سیب گل گئے سارے تو ابھی دو تائیں ہو رہے ہیں اس کے نیچے یہ چار تائب سیب ہے مادی کلاہ درور دیکھ لی ہے جی مسائل ہیو نوٹس کے ہیں اور اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ اب وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی امید بھی دم توڑ گئی ہے مزید دلات دیکھیں ہمارے ساتھ رہے ہیں آپ تو میر آدمی ہیں مہنگائی کا تو آپ کو پتہ نہیں چلا ہوگا کہ اس ملک میں مہنگائی آئی بھی ہے کہ نہیں آئی ہوگی ہے جی مہنگائی تو ہے کیوں نہیں ہے مہنگائی ہے مہنگائی ہے مہنگائی تو ہے نا یہ اسی جلدی کام نہیں ہوگی کوئی بھی نہیں کام کر سکتا اس سے کہ پیچھے سے جو آٹی لوگ ہیں یا جو بھی ہیں بڑے بڑے یہ جو لاتے ہیں مارکیٹوں میں یہ ان کا کام ہے زیادہ کو مزید میں بھیل ہو جاتی کوئی بھی نامی ہے شباز جی وہ بھی کچھ نہیں کر سکے گا نہیں نہیں کر سکے گا جو مردی ایڈی کا زور لگا لے نہیں کر سکے گا آپ بھی ادھر ہم بھی ادھر یہ خان صاحب سے یہ غلطی ہوئی ہے بس کیا گلتی یہ ہوئی ہے اس نے اپنے آدمی کو اتھاتیوں کو اپنے بروسے میں نہیں رکھا اس کو چاہیے تھا ان کو ملتا ان سے ڈسکس کرتا کہ آپ کو کوئی پرابلم ہے ہلکے کی یہ وہ ہر جو ایم این اے آتا ہے جو ایم پی اے آتا ہے وہ اس کی پرابلم ہوتی ہے ان کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ سول کس نے کرنے ہوتے ہیں ایم پی اے نے یہ خان صاحب سے غلطی ہوئی ہے یہ بہت بڑی خان صاحب میری بات سنیے آپ اگر آپ نے دوبارہ الیکٹ ہونا ہے آپ اپنے اتھاتیوں کے ساتھ پورا پورا تعاون کریں سمجھے کہ نہیں ان کی پوری پوری دیکھیں ان کو ضرورت کیا ہے کسی کی ضرورت ہے وہ کس کی لئے لڑتے ہیں دیرن پی ان حضرت آپ کروں نے بندھی خرید لئے تو ان خرید حال تو پندر انہی پر دے دیتےachen کیا کہ رہے ہیں میں صحیح کہ رہا ہوں کس کی گیم کروا رہےے ہیں خان صاحب سے نہیں کروا رہے تو ہاتھی لیتے ہیں مہنم میں لگاتے ہیں couchs échب کو میں خان صاحب کا�ارت کامqاêu کام کیوں کروا رہے ہیں آپ سے نہیں نہیں غلط کام نہیں تھا پیسے مانگ رہے تھے اپنے حلقوں کے لیے کوئی رشو نہیں مانگ رہے تھے انہوں نے اکل مندی کی اس کے بندے توڑ دیئے کیا ملائے سے یہ بتایا آپ جلسوں میں جاؤ گے خوار ہوگے دوبارہ ہو آپ دوبارہ آپ کو پتہ چلے گا اقتدار کا ہماں دوبارہ بیٹھے گا بیٹھے گا آئے گا دوبارہ خان ہی آئے گا شبازشیب نہیں رہے گا یہ چلے جائے گا کئی دفاع میں بتا رہا ہوں آپ بھی ادھر میں بھی ادھر یہ دو مہینے کی گیم نہیں ہونی ساری انہوں نے ریزین کر جانے ہیں وہ بڑے پکے کام ہے اس دفعہ مسئلہ نہیں ہے پکے کام نہیں بلکہ خان صاحب کو میری ایک ہدایت ہے ریکویسٹ ہے کہ آپ جب بھی دوبارہ آئیں اپنے اتحاتیوں کو لازمی ایک مہینے میں ایک مرتبہ لازمی ملے ان کی ایک پرابلم ہوگی میرے قادیوں سے آنا ہے تو فائدہ آنے بڑا بیلس تجزیہ آپ دے رہے ہیں نہیں نہیں ہے یہ ان کے بیس ٹریٹ پاور ہے یہ کا مت کہیں کہ ان کی ٹریٹ پاور نہیں ہے مگر ان کو توڑنے کے لیے اچھے کام کرو گے تو آگے 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 اگر اچھے کام آپ نے اس دور میں اب اب کیا دیکھ رہے ہیں یہ چار پانچ مہینے یا ڈیٹھ سال کا دور مجھے چھے سال ہو گیا فائد بھائی میں آپ کے پروگرم دیتا ہوں میں باہر ہوتا ہوں سعودیہ ریاض میں ہوتا ہوں ٹھیک ہے باہر بھی میں گائی ہوئی ہے بالکل ہم مانتے میں گائی ہوئی ہے خان صاحب کس میں خان صاحب کی غلطی ہیں پتہ کون کون سی ہیں خان صاحب بولتے نہیں کرتے ٹی وی پہ آکے کہ یہ مسئلہ ہے عوام کو جو مسئلہ ہے علو یہ چیزیں یہ دے دو وہ دے دو غریب لوگوں کا یہ مسئلہ ہے ان کو یہ نہیں پرچتی تین چار چیزیں سختی کر دیتا کسی نے نون کی طرف دیکھنا بھی نہیں تھا یہ میں آپ کو بتا دوں گئی چار پائنٹ ڈالے اور سبزین غریب کو چاہیے ہی کیا ہم چلو تھوڑے پیسے پولیس کا نظام بہتر کر دیتے کچھ پولیس بہتر پولیس تو کسی سے بہتر ہوئی نہیں سکتی پولیس کوشش کر کے کوشش کر کے میرا انٹرویوی لے میں بتاتا ہوں کونسی پولیس ہے جو کام ایسے کر رہی کوئی سو میں سے ایک ساب انپیکٹر جو نہیں پیسے لے گا ادرمائی میرا ذاتی تجربہ میرا ذاتی تجربہ میں نے دیکھے ہم لڑکے جو اتنے ساچ آج کٹھے بھول دینے آپ نے دو چار دن کے لیے ساچ بزاک رکھیں میں کچھ نہیں میں جو کہہ رہا ہوں میں بلکل صحیح کہہ رہا ہوں نئے لڑکے جتنے پولیس ہولے آئے نا ساب انپیکٹر سلیکٹر ہو کر بہتر ہے وہ دست ہے وہ کریپشن نہیں کر رہے پرانے کو بلکل ریٹائر کرتے ہیں جب ہی ریٹائر کرتے ہیں چاہیے آپ دکھاتے ہیں ماشاءاللہ تھانوں کے پر فاکس کیا کریں تھانے کیا کریں چھوٹے لیول پر چلتی ہے چھوٹے لیول پر چھوٹے لیول پر چلتی ہے حوالدار ایس آئی یہ سب پیسے لیتے انویسٹیکشن ٹیم جتنی ہوتی ہے یہ ان میں سے سو میں سے مشکل سے ایک بندہ ملے گا آپ کو نہیں کوئی بندہ دوسرہ نہیں ملے گا آپ کو پیسے موں سے مانگتے ہیں یہ لوگ آپ سعودیہ ریبیا رہے ہیں جی تو وہاں بھی اس طرح کوئی پاکستان میں ایک غصہ نہ کریں پاکستان میں سو آدمی ہیں ان میں تین اچھے آدمی آپ کو ملے گے ستانویں جھوٹے ملیں گے سعودیہ میں سو میں سے ستانویں آپ کو صحیح ملیں گے تین جھوٹے ملیں گے اتنا فرق میری چالیس سالہ سروس ہے اور وہاں پر ہر چیز ایکویل ملے گی آپ کو ادھر سے لے لیں وہی ریٹ ادھر سے لے لیں وہی ریٹ یہاں تو ایک منڈی نہیں سنبھلتی یہاں سنبھلتی کیونکہ سارے پتہ کہ یہ سارا ایک مافیا ہے مافیا ہے یہ نون لیگ میں بہت زیادہ مافیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں بہت زیادہ مافیا ہے سمجھ گے گی ان کا مافیا ہے یہ مافیا سارا یہ پیچھے جو بیٹھتا ہے نا علو بناتا ہے اس کا وہ اتنا مہنگا علو نہیں دیتا جتنا یہ ادھر آکے کرتے مران خان بزاتے خود ایک اچھا آدمی ہے مران خان بزاتے خود اکیلے اچھا آدمی ہے صرف اکیلے اچھا میں بتاتا ہوں ٹیم اچھی نہیں تھی یہ جو ان کی ٹیم ہے نا سنو شیخ صاحب کی ہوئی شیخ رشید صاحب چودی فواز یہ ان کے پیچھے نہیں لگنا چیز ہے اس کو اتنا یہ گولیاں دیتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہوتا ہوتا کچھ بنی ہے ایسے نہیں ہے برکر جی برکر جی میں خان صاحب کو اڈوائز دیتا ہوں بیٹا ایک ویڈی آر اڈوائز دیتا ہوں اپنے ساسیوں کو اچھی طرح دیکھیں اپنے جتنے ایم پی ایم این ایز ہیں ان کی بات سنیں سگیر بھائی خیریت سے ہیں الحمدللہ دعا کیا کہاں پھر رہے ہیں سبزی منڈی بھائی کیوں سبزی لینے کے لئے خرید لیں سستی ہوگی ساری چیزیں نہیں سر کس نے بولا یہ بتا رہے تھے ابھی یہ بھائی جوڑ بھو رہے ہیں کیوں جوڑ بھولیں گے اس لئے جوڑ بھول ہیں کہ اس کا اگری کلچر ڈپارٹمنٹ سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے میرا اگری کلچر ڈپارٹمنٹ سے تعلق ہے مجھے تو پتہ ان دنوں میں سبزی سستی ہوتی نہیں ہے مہنگی ہو گئی مہنگی ہوتی ہیں وہ تیارٹ میڈل میں اللہ تعالی کی کرم نوازی ہے ہر روز بارش ہوتی ہے فصل کو دوب چاہیے سم ٹیم بارش چاہیے کریلے سڑ گئے پیلے ہوگئے سڑ گئے زمیدہ زمیدہ مر گئے جنہاں روہ دے پنجات اوڑا لاتے یا دست اوڑے لتھان دے اب بارشن وہ ہے تو اے دو مینے سون پادروں سبزیاں سستیاں نہیں ہو سکتی ہیں کیوں نہیں ہو سکتی ہیں یہ پھر مزاک کر رہا تھا مزاک کر رہا تھا کیونکہ یہ دوسرے شروع سے آتی ہیں یہ دیرہ اسمہل خان سے پشاورت سے بارشیں کم ہوتی ہیں جا کے کوئٹے سے ملتان چلے جائیں یہ سبزیاں وغیرہ ساری ادھر سے آ رہی ہیں لاہور میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو آلو ہے وہ پاکستان میں بیش مار ہے وہ سستا ہی رہے گا اس لئے سٹیبل رہتا ہے اس لئے سٹیبل رہتا ہے جی تو کوئی اگریکٹر جو بندہ اگریکٹر ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتا نا اس کو پتا آتا ہے کہ ان دنوں میں سبزیاں تیز ہو جاتی ہے آلو کو ویسے بھی انہوں نے پریزرو کر کے سیو کر لیتے ہیں اٹومل ہی کیا سر سٹیبل رہتا ہے تو اور کچھ پوچھیں سر جو مرضی سبزی لینے آپ دنیا کی آپ کو سون پادروں میں سستی نہیں ملیں گے آپ کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سوال ہی پیدا ہوتا سوال ہی پیدا ہوتا ہے سوال ہی سار جاتا ہے یہ گورنمنٹ نے یہ کر دیا گورنمنٹ نے وہ کر دیا اس میں گورنمنٹ کو تعلق نہیں ہے اس میں گورنمنٹ نے کوئی لیکچک کر دیا ہے یہ گورنمنٹ نے یہ تیز کر دیا ہے یہ ٹماتر تیز ہو گئی ہے پیاز تیز ہو گیا سبزی تیز ہو گئی ہے اس میں گورنمنٹ کا مجھے یہ بتائیں پٹرول کی قیمت بڑھنے میں بھی گورنمنٹ کا کوئی ہنگی ہنگی میں بتاتا ہوں الحمدللہ ایک زمانہ تھا میں تین سو روز کماتا تھا ایک دن تھا آج سے دا سال پہلے چلے بیچے بڑی اچھی کمائی تھی اللہ الحمدللہ میں تین ہزار کماتا ہوں تک تین ہزار کمانے سے میرے پاندہ سر پر کا فرق بڑھ گئے کوئی کیمت نہیں آگئی ہے کوئی کیمت آگئی ہے یہ لوگ نے ویسے ٹوپیٹر مملایا ہے یہ پٹرول میں کا ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا مجھے سب بھائی چھپی ہزار پر بھیلے ہے الحمدللہ دینے میں نے امیر آدمی ہے نا امیر آدمی نہیں ہے میند مزوری کرتا ہوں مینت کرتے ہیں سر مینت میں اس لئے کرتے ہیں ادھر آئے ایک منٹ ایر جائیں چاچا ادھر آئے چاچا سر جد کی فلمات یہ شڑنیا نے بجابی فلمات آج چونڑایا کچھ نہیں کہو تو ان کے دن میں آئی آگے سلام علیکم چاچا بھائیچ سوار پہلہ ہے آپ کو سر سمجھیں آپ ضروری نہیں ہے کہ جواب ہی دیں کچھ چیزیں سمجھنے کے لیے سر باپے سے یہ پوچھو کہ ساری زندگی نے کیا کیا ہے مولا جاڑی فلم سے ڈالا گناہ سنو تا سنان گے ساری زندگی یاشی کی تھی یہ اللہ اللہ اور دے اللہ پاکیز کو اور دے پنجابی فلم چھڑی کو نہیں نا یہ سکھابٹی ہیں سکھین ہیں سکھین ہیں گھری بادیوں کو یہ دیتے ہیں سکھین ہیں یہ بات مانے کی ہے یہ بڑے آدمین اس میں کچھ شک نہیں لیکن آپ کے مولا جڑ دیکھنے پہ انہیں بڑی تکلیف ہے مجھے نہیں سمجھا رہی دو دو سنا دا طرح پیغ کیا اللہ پارا خاند صاف کی دندگی میں دو بڑی خاشن کی خان صاحب وہ کہہ رہے چوبیس ہزار بل آ گیا کوئی بات کہیں کہیں مجھے یہ سمجھائیں نکتہ ہاں یہ بتائیں ایک مجھے یہ بتائیں ان کی ساتھ بڑی سٹر کے گریبوں بھی مدد کرتے ہیں اربا پتی کرونا پتی مدد کرتے عام آدمی مدد کرتے تو اس کا سو جو ہے وہ باستہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے زندگی کا وقت ضائع کیا ہے فلمیں دیکھنے میں نہیں تو آپ کما سکتے تھے آپ دیکھو جی میں آپ کو یہ ٹھیک کہتے ہیں اس بات کو میں ابھی بھی اللہ کی بڑی لحمت ہے پانی پورا کٹ پا ہوں میں انگریزی گانا سناتا ہوں پاکستانی سناو پاکستانی کون سے سنائیں گے دنیا مطلب دیو یا دنیا مطلب دی چھوے زالم دنیا دام اے دنیا مطلب دیو یا دنیا مطلب دیو یا دنیا مطلب دیو یا مطلب دیو یا مطلب نکلیا پھرشکرائی یا مطلب نکلیا نازلچ خ��کراشا دنیا مطلب دیو یا مطلب یا تو جان مچا کے توریا جا کو نینی پا کے مطلب یا تو جان مچا کے توریا جا تو نینی پا کے تیر نیو لبنا گم کھا اے دنیا دنیا مطلب دیو یا دنیا مطلب سونے لینبے سونے مکھڑے دے جا بے لے لمبے دکھڑے آئی 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 سونے لینبے سونے مکھڑے دے جا بے لے لمبے دکھڑے لیکن تیرہ پیر نہ اکھڑے کچیانی دل چا اے دنیا مطلب دیو یا 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 مطلب ہوئے ستیار بھی کر دے جا بہت سودے مہنگی ہیں نام کیا آپ کا زریاب زریاب آپ کیا کرتے ہیں میں پڑھتا ہوں کیا پڑھتے ہیں ایٹ کلاس میں شاباش ویری گوڈ اور زریاب یہاں کیا لینے آئے ہیں یہاں ادرک لینے آئے تھا چھے سور پہ کلو ہوا ہوا ہے ادرک چھے سور پہ کلو اور کیا مہنگا ہے سوڈا مہنگا ہوا ہوا ہے پسے باڑی چاہو کیا کریں ہم کام پہ پھیلیں وہ سودے ہی بہت مہنگا بتا رہے ہیں آپ شام کو آئیں گے لینے ادرک پوچھا آپ نے اور کیا لینے تھا آپ نے ادرک ہی لینے آئے تھے وہ نہیں لے کے جا رہے ہیں نہیں وہ شام کو لینے آئے شام کو سستہ بکھتا شام کو سستہ ہوگا خالی آدھ پھر جا رہے ہیں ہاں جی ادرک پھر نہیں مل رہا ہے جی تو زریاب پڑھائی کیسی جا رہی ہے آپ کے اللہ کا شکر پڑھتے پڑھتے بھی ہیں جی صحیح بتانا ہے یا اپنا مامو تو نہیں بنایا ہوا گھر والوں کو گھر والوں کو مامو تو نہیں بنایا ہوا نہیں 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 صحیح پڑھائی ہو رہی ہے انشاءاللہ دل لگا گے فرسٹ آئیں گے پہلے کبھی فرسٹ آئیں ہیں جی تین ماری تین دفعہ فرسٹ آئیں ہیں کب کب 3 میں 7 میں اور 1 میں نہیں تو 4 میں کیا ہوا تھا اور 5 میں کیا ہوا تھا کیوں پاس کبھی پاس کیوں شرارتی آدمی شرارت توڑی نہ کرتا ہوں ہاں یہاں کلات مزید دکھاتے ہیں مہنگائی کلات بھی دکھاتے ہیں کیسے ڈال لیا آپ نے جی بچت کے لیے کے آر ہیں بیلکل بارش آری بارش زیادہ تھی جی کیا خرید آپ نے شملا خریدی بہن کوئی کیا لات ہیں بہت مہنگی ہوئی بہن کتنا فرق پڑا ہے پیروبن یہی شملا ہم ڈیوٹ دو سو کی تڑی لے کے جا رہے ہیں چار سو بھی ہوگی پانٹسو بھی بہت زیادہ فرق پڑ گیا مہنگا ہوگی مہنگا ہوگیا جی اور کیا اور کچھ نہیں لیا بہت مہنگا ہی بھی ہیں بہت مہنگا ہی ہیں وہ کیسے کیسے ہیں کیسے ملیں تمارٹس جو ہمارے ملے ہیں وہ پیسے گر گئے پیسے اٹھا دیں مدد کر دیں اچھا مہنگا ہی پہلے ہم لکھے جاتے تھے تکرون ڈیوٹ دو سروے تڑی پانٹسو بہت چھے سروے تڑی مل رہے ہیں بارش سارے راستے میں ملی ہے آپ کا دو سے بھائی ہے کون بھائی ہے بھائی تو بجارہ کام پر ہے شدید بارش سردی لگ رہی ہے ظاہری بات ہے سردی لگنی تھی بارش میں اور کیا گرمی لگتی اسے اچھا جی تو کیا ہے حالات آج تو سارا دن بارش کے نظر ہو گیا شدید بارش تیار جگہ بس کاروبار جو ہے نا وہ تھنڈے ہو گیا آپ کیا کرنے رمضان تھنڈا ہو گیا ساتھ کاروبار بھی آپ کیا رہے ہیں تھنڈا ہو گیا کاروبار بھی تھنڈے ہو گیا رمضان اچھا آپ کا اپنا نہیں ہے اپنا نہیں ہے ملازم ملازم آمودہ ٹھیک چل رہے ہیں شاپنگ بھی آپ ہی کرتے ہیں پھر نہیں ہے تو بہت سائے نہیں تھے اس لئے وہ بہت سکیں لہر سے بہر کے ہوئے اچھی بات ہے آپ کام کریں بہت اچھی بات ہے بہت خیارک ہے تینکیو سو مچ حضر صاحب آپ کدھر پھر رہے ہیں آپ کا ڈے کی سنا ہے بند کر دی دکان کیوں کیا ہوا بارش بارش کی وجہ سے بارش تو آج کتنی ہوئی بارش بارش بڑی زبردست ہوئی ہے صبح کی ہوئی ہے تقریبا صبح سہری وقت کی سٹارٹ آج دن تو پھر آپ کا صحیح نہیں لگا ہوگا کتنی کا کی رہی آج 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 کام ہی تھی فرائیڈ لوگ نہیں آئے فرائیڈے کی وجہ سے کام آج جو کل کی ہنڈی پکی اسی میں ہنڈیا جو کل کی ہے ساری اس میں کر لیا ہے ہے نا آج آج افتار اور سہر کے وقت لوگ جو ہیں وہ ذرا اور طریقے سے ٹائم گزاریں گے بارش زیادہ تھی شاہد اس وجہ سے بہت شدید بارش آج بہت زبردست تھی بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بارش کی وجہ سے مارکٹ ڈاؤن ہو گیا چیزیں اوپر سے اتنی مہنگی ہیں مارکٹ بڑی تیز ہے سبھا اور مہنگی ہو جائیں گی کیوں بارش میں سمان ہی نہیں آیا آج پھر ہاں سبزی نہیں ٹوٹ یہ بڑی اپورٹن بات ہے آپ بھی بتائیں آپ بھی بتائیں کیا کہہ رہے ہیں کیا نام ہے آپ کا جتنی بارش ہو ہے کہ کہہ رہا ہوں کہ اسی بارش سے مارے دو رہا نا سبزی نہیں ٹوٹتی تارک بھائی کبڑڑی کھلت رہے ہیں آپ کو اٹھا کے ماریں گے تارک بھائی تارک بھائی نکال تنیا پو دینہ بیچا زیادہ رہا وہ دی آڑی لگ رہی ہے نا اس کی تو گھرہ آئی سمان نہیں آیا صبح میکی کریں گے آجھا آجھا مو دکھائیں در اوپر کیا رو ایک اگر یہ کون ہے بھلا یہ زوہیب ہے زوہیب ہے یہ ٹوماٹروں والا ڈوماٹروں والا زوہیب چاہ باپس آجھے کامرامن زوہیب پس آجھے آپ جانتے ہیں پھر تارک بھائی انہوں نے کمائل کر کے آپ روم میں چلیں گے لوگوں کے سامزار کر رہے ہیں یہ منڈی ساری بند کر رہے ہیں کام ہی نہیں ہے مارکٹ میں تاریخ بھائی پھر آج کچھ نہیں کمائیا یہ دنیا پھر لگا ہے آج تقریب پندرہ کسو روپیہ کمائیا ہے پندرہ کسو ماشاءاللہ ویسے کتنے کماتے ہیں ویسے کال تو تقریب سات آٹھ دار کمائی ان کو ٹکس دلوائیں ان کو ٹکس دلوائیں ساتھ ہزار کے دیاری لگا رہے ہیں صرف دنیا پھر دینا بھیج دیا ہے یہ شریف آدمی ہے تو ٹکس دلوائیں شریف آدمی ساتھ ہزار کے دیاری لگا رہا ہے پھر کومت کو کہے گا میں میرے پاس بچتا ہی کچھ نہیں ہے آج کم بھی گا آج بھی پندرہ سو کی لگا لیا اس نے یہ آپ کی نظر رکھے ہوئے ہیں خود ہی بتا رہا ہے خود ہی بتا رہا ساتھ ہزار کے دیاری لگا ہے سب سے زیادہ کام اس کا ہے یہ کسم کھا کے میں کہہ سانس کو وہ کیسے یہ کتنا کما لیتا ہے کیا کتنا کما لیتا ہے یہ تقریب میرے خیال ہے خود ساتھ ہزار کی دیاڑی لگا رہا ہے میں نے کہا پندرہ بیس ہزار آپ کے کتنا کتنا کماتے ہوں گے کون یہ کون سا میرے نوڈ گنتا تھا جو سبتی نہیں ملتی ہے کہیں سے اس کے اٹھے سے ملے گی یہ تو ماری مارکٹ ہم نے تو کام کرنا ہی آنا کتنا کماتا ہے چار لڑکے بھی تو کام کرتے ہیں آپ نے پندرہ بیس ہزار ساتھ پانچ پی آگے ہیں میں سے کم نہیں کماتا ہوں آپ دھنیا اور پدینہ رکھ کے ساتھ ہزار کی دیاڑی اور یہ پورے اڈے کے ساتھ پانچ ہزار کی کبھی کبھی میں یہ بتا سکتا ہوں میری کمائی سے کم ہے بھائی یہ کہہ رہا ہے آپ سے کمائی کم ہے سوٹ آپ سے مہنگے پہنے ہوئے اس میں اس نے آپ کو بتایا نا کہ میں ساتھ ہزار کی دیاڑی لگا ہی تو میں پانچ ہزار کی لگا کہ چار لڑکوں کو پانچ پانچ سو بھی دون دو ہزار ان کو چھنا پانچ ہزار کی لگاتے نہیں نا کم لگاتا ہوں میں اسے کم لگاتا ہوں اس میں سے دکانوں کے قرائے رینٹے بل بگا سارا یہ مہنگائی مجھے بتائی ہے آپ کا پورا نام کیا ہے رامیش علی رامیش بھائی پورا مجھے بتائی ہے کہ یہ مہنگائی کیسے خاص طور پر چیزیں جب مہنگی ہو جاتی ہیں کیا نظام ہے کس طرح کچھ سمجھائیاں میں اپنا بھائی تیل اور یہ چیزیں بڑی مہنگی ہیں بجلی بڑی مہنگی ہے فصل میں اگر بل فرد ہے جو ٹریکٹر چلنا اس نے ڈیزل پہ چلنا ہے پٹرول پہ چلے گا تو بجلی بھی آگے اتنی مہنگی ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ سے ہمیں نظام جو ٹوول پہ چلنا ہے اس نے بجلی یوز کرنی ہے تو وہ مہنگائی اس کے اوپر ہی ڈلنی ہے سمان کے اوپر ہی بیج کھا دیں فصلیں پر مزدوروں کی دیڑی جو سارا کچھ اس کے اوپر ہی ڈلتا ہے اس ویدہ سے چیزیں زیادہ مہنگی بگیں آپ دیکھیں نا آج سمان نہیں آیا مارکٹ میں جس کے پاس آئے گا اس نے اپنے دام بیچنا ہے بولی پہ اپنی مرضی سے بیچے گا سمان کم آئے گا مارکٹ میں وہ چیزیں زیادہ مہنگی بگیں گی سمان زیادہ آگا مارکٹ ڈاؤن ہو جائے گی اچھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رامی بھائی یہ ہے کہ اب جو ہے نا مجودہ جو ہے نا سبزیاں سستی ہیں پھر بھی اٹمارٹ پیاز ہے وہ پیاز تو آپ کے سامنے یہ چار سو روپے کیلو سے نیچے آیا اور جو پھلوں کی ہے نا وہ پھلوں کی زیادہ ڈیلی آتے ہیں ڈیلی آتے ہیں ڈیلی آتے ہیں ان کا روڈ ہوتا ہے وہ بھی چیک کرتے ہیں کہ سبزیوں کے ریٹ اندر مارکٹ میں وہ مارکٹ کمیٹی کے حساب سے بلکل ٹھیک چل رہا ہے تو جو پھلوں کا نا اس کا تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے وہ چیزیں ڈھوڑی سی مہنگی ہیں اندر پھل چیزیں مہنگی ہیں اندر نیا پھل پھل تو بہر ہی نا پھل بہر ہے تو وہ اپنے اپنے ریٹ پہ پیچھ رہے ہیں سارے نہیں نہیں کچھ چیزیں ہیں جو زیادہ مہنگی ہیں بکایا صحیح ہے کے لے ہوگے سیو ہوگے اور خجور یہ تین چیزیں ہم نے سنا مہنگی بکایا ٹھیک ہے یہ تینوں تو چاہیے اس میرے میں تو یہ چیزیں اور اپنا افتاری میں مطر کھانے لوگوں نے نہیں مطر بھی کھاتے ہیں تو پھر کام اس کا مطلب ہے کہ آج آپ باریس کی نظر ہو گئے ہیں فری ہیں تو یہ رہے ہیں نہیں تو دکان پہ نہیں آپ نے تو لفٹی نہیں کروانی تھی ہمیں پھر آنا پڑتا ہے ہمیں خود آنا پڑتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ آپ نے تو کر دی نہیں ہے اچھا کر دیا ہم نے تو کام جو آنا بند کر دیا کام ہی نہیں ہے فائدہ اتھرے بیٹھنے روز ہے روزہ رکھا ہے گھر جا کے گھر بلوں کے ساتھ اپنے اپنے اندازے سے کہنا نا میں نے کوئی اندازے نہیں میرا بتاتا میں نے کتنے مہینے کا کمائے کوئی کوئی بتائے گا میں نے مہینے کا کمائے لوگوں نے ڈکلیر کی ہوئے ہیں اسٹس ہم تو نہیں کریں گا یہ سکتے ہیں آج دی اپنے بات ستکے ہیں مدانے سے کوئی مدانے hist کے سفر نہیں ہے کبھیمل ہے کہ ہم Lauظر لگ سردیوں میں کام مندیک ہے بلکل ڈون ہو جاتا ہے کمال لیتے ہیں دو ہزار بھی کمال لیں گے آپ کو چیزوں کا ریٹ تو بتا ہوں گے آٹا گی چینی کہاں جا رہے ہیں بات تو سنیں اسلام علیکم کدر کدر کام کر رہا ہے اچھا اچھی بات ہے یہ کرسی اٹھا کے باگ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے نا سب خیر کام کیسا چل رہے ہیں اب یہ آپ کہاں رکھنے جا رہے ہیں دفتر میں پیک کر رہے ہیں سمال پیک نہیں کر رہے ہیں تو روزہ شوژہ ماشاء اللہ ٹھیک ہے حالات کو بہتر ہوئے کام بہتر ہے مسئلہ مسئلہ سب اکے چلیں آپ اپنا کام کریں اچھا جی پھر یہی میں کہہ رہا ہوں کہ مزدوریاں بلکل نہیں سردی میں بلکل کام ڈون ہو جاتا ہے یہی دن ہوتے گرمیوں میں چلو مزدوری لگ جاتی چھے سات سو روپے لگ جاتی ہے اور تو بس سمجھ لو کے گزارہ ہی بات چلتا ہے گھر کا اور کچھ نہیں ہے قسم سے آج بھی میرا پیاز بلکل نہیں ہے اڈے میں چاندی کے لیے بارش ہو گئی کدھر پلٹانے کی کوئی جگہ ہے کوئی جگہ ہوئی گی تو پلٹائیں گے نا پیاز تو گیلا ہو جائے گا ایسے پلٹائیں گے تو میں اس پریشانی میں تھا کہ میری آج بھی چھوٹی آئیے دو تین دن میری چھوٹی آئیے منڈی سے کہ گھر میں میں نے ایک رپیہ نہیں دیا ہے تو یہی صاحب ہے کیا کریں میں یہی کہہ رہا ہوں اگر ہمارے پاکستان نے ترقی کرنی ہے نا جتنے بھی سرکاری گھر ہے نا جتنے بھی یہ وہ سارے رینڈ پہ دے نا ہمارا پاکستان کی طرح جا کے ترقی کرتا ہے اور یہ دوسری بات یہ ہو گئی ہے ان لوگوں کہہ رہے کہ یہ جتنا بھی آٹھا ہے فری میں دے رہے ہیں اس کی وجہ سے جتنے بھی ہے سب کچھ سستہ کر لے نا چینی ہو گئی اٹھا ہو گیا یہ سستہ وہ صحیح ہے ابھی ہمارے ماں بینیں لینڈ میں کلے ہوتے ہیں یہ کیا کیا حصول ہے اس دن یہ دفتر کے پاس دو ایک ماہی اور ایک بائی فوت ہو گیا بڑا کدھر جانا ہے لوگوں نے یہی صاحب کی طابعہ تو کیا کریں اور میں قسم سے کہہ رہا ہوں کہ اتنا پریشان ہوں نا کہ گھر کا لات کا خرچہ ہی نہیں چلتا ہے میں شادی شدہ ہوں اور ابھی آہا بتائے بتائے میری ایک بیٹی ہے ما شاء اللہ اور یہی میں بتا رہا ہوں کیاں رہا ہے بیٹی کا سادیا کتنی عمریں ہو گئی ان کی اس کی ابھی چھے مہینے بہت چھوٹی ہے بہت چھوٹی ہے یہ بات میں کر رہا ہوں نا کہ بلکل گزارہ نہیں ہوتا یہی صاحب ہے قسم دل کر رہا ہے نا کہ میں کوئی دبائی جاؤں سودیہ جاؤں ادھر چلو تنخواہ تو لگے گی نہیں یہ تو ازاد کام ہے کبھی لگ گیا کبھی نہیں لگ گیا یہ حساب ہے اور میری والدہ کہتی ہے کہ ان لوگوں کا پاکستان کی ترقی جب ہوئے گی جتنے بھی سرکاری گھر ہیں وہ رینڈ پہ دے دیں نا کچھ بنے گا پاکستان کا جتنے بھی لوگ ہیں نا جتنے بھی در ہے ان لوگوں نے سارے سرکاری جگہ پہ قبضہ کیا ہے وہ کدھر جائیں گے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کب سے اتنا کمارے ہیں چار پانچ سو پانچ سو تک کتے سال ہو گئے نہیں یہ میں جھوٹ نہیں بولنگا چھ سو سات سو آزار تک رباس لگ جاتی اس سے زیادہ نہیں لگتا کبھی لگ گیا کبھی نہیں لگا یہ حساب ہے زیادہ در پانچ چیزو تک ہاں یہی ہے اور ایسے دن آتے کہ دو دو تین تین دن بھی ہم کام نہیں کرتے ہیں میں نے ابھی دو دن کام نہیں کیا آج بھی ہمارا کام نہیں ہے یہ حساب ہے اور میں یہ درستوات کرنا جاتا ہوں کہ ہمارے پاکستان جتنے بھی گھر ہیں وہ سرکاری پہ دیں گے جتنے بھی گھر ہو گئے زمین سرکاری ہو گئی ہے وہ کوئی قرائے پہ دے دے اگر آٹھ دس ہزار بھی قرائے لینا پاکستان کی بہت ترقی ہو جانی ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ پھر گھر کا گزارہ کیسے چلاتے ہیں اور بھی ہے کمانے والا بڑا بھائی ہے وہ پانچ سور پہ دیاری لیتا ہے یہ کتنے پیارے آپ لگ رہے ہیں بہت اچھے دبردست کیا نام ہے آپ کا لائکت علی لائکت بھائی موچھنے طرح صحیح کریں اپنی ہاتھ پہ رہے ہیں یہ آپ پیارے لگ رہے ہیں تو لائکت بھائی کہاں سے آ رہے ہیں میں ادھر سے آ رہا ادھر ہی آج کام کتنا تھا کوئی کام نہیں تھا بارش جو ہو رہی ہے بارش میں پھر آپ لوگ کیا کرتے ہیں کیا بنتا ہے دیاری دوڑی تو نہیں اس طرح ملتی جو طرح بارش کے بغیر ہیں پھر کیسے گزارہ کرتے ہیں اللہ محلک ہے ہو جاتا ہے کام چل جاتا ہے اللہ پوری دنیا کو دے رہے کھا رہے ہیں بات خوش رہتے ہیں شکر اللہ اللہ کا شکر گزارہ سے دبا پریشانی کوئی نہیں ہوتے ہیں پریشانی نہیں دھر والے نہیں کہتے کہ فلانی چیز ختم ہو گئی ہی آٹا ختم ہو گیا اللہ ہی ختم ہو گیا اللہ دے رہے بات صاحب وہ نظام ہو چلا رہے ہیں بندی آتے ہوئے بندی سے روٹے نہ دے گی کتے بچے لیاقت بھئی آپ کے ہیں میری آٹھ بچے ہیں ماشاءاللہ تو انہیں بڑھا بھی رہے ہیں یہاں کیا کر رہے ہیں مدر سے بڑھا ساری مدر سے جاتے ہیں کچھ چھوٹے ہیں یا سارے پڑھے ہیں تو ادھر منڈی میں آپ کو کتے سال ہو گئے ہیں دس سال ہو گئی دس سال اچھا خاصا ہے یہ تو لیاقت بھئی کافی زیادہ یہ ہے ٹائم دس سال کا ماشاءاللہ جی تو خوش راضی ہیں اللہ پاہدہ کم شکر اللہ گسے والے ہیں یہ بس نہیں نہیں ٹھیک ہے خاص مک ہے گسہ حرام ہوتا ہے گھر جا کے بھی نہیں کرتے ہیں نہیں نہیں گھر جا کے موں بنا لیتے ہیں نہیں نہیں کس سے بات کرتے ہیں پلیٹیں اٹھاٹا مارتے ہیں اے روٹی کیا بگائی ہے نہیں نہیں کوئی بات نہیں کچھ تو کرتے ہو کے لیاقت بھائی نہیں نہیں اللہ کے شکر ہے کچھ تو بتائیں یار نہیں کچھ بھی نہیں کرتے بھائی اچھا اتنی حبت ناک موشوں کے بعد آپ بڑی سویر سی پرسنیلٹی ہیں ماشاءاللہ غصہ ہے ہی نہیں نہیں غصہ ہے آرام ہے نا موشوں سے ہی گھر کے دیکھ لیتے ہیں نہیں بس صحیح گھری ڈال لیتے ہیں شکر کے اللہ اللہ کے شکر ہے مجھے بڑوں کی کہاوات ہے کہ جس کے کار میں دھانے ہیں اس کے کملے بچھانے ہیں ٹھیک بات ہے صحیح بول رہے ہیں ہے نا صحیح بات ہے پیس ہوتے ہیں اس کے کملے بچھانے ہوتے ہیں آپ تھوڑا آگے آ جائیں گے پانی میں کھڑے رہیں گے تو کیا بنے گا آپ کا کچھ نہیں بڑے کیوں آپ پانی میں کھڑے رہنے چاہ رہے کیا نام ہے آپ کا میرے نام ندیم ہے یہ ندیم بھائی یہ باتیں پہلے سنے آرام سے سکون سے پھر آپ نے جواب دینا ہے مجھے ان باتوں کا جی جناب بڑوں کی کہاوات ہے کہ جس کے گھردانیں اس کے کملے بچھانے ہیں جن کے گھر خربوزے ان کے کملے بچھانے ہیں اب یہ کہہ رہے ہیں آہا آہا دانوں کو چینج کر لیں یار آہ چلو ٹھیک ہے وہ جب کھیلے کر لیں جب گربت آئی تو اب اکل بھی مر جاتی ہے وہ اچھا اچھا بے وہ کیا کرے وہ بے وہ طرح لگا پھرتا ہے جب وہ گھر میں کھانے پینوں کو تو وہ بے فکر ہو گیا ہے تو یہ کیسے نظام اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا اللہ پہ کیا کام ہے کیا کرتے ہیں آپ منڈی میں کام کرتے ہیں ان کا کام کیا ہے بتا ہے آپ کو یہ پیاس چانٹی کرواتے ہیں یہ اڈا ہے اس کا اس کے ساتھ میں بھی پیاس چانٹی کرتا ہوں یہ آپ کے سامنے کریں کبھی لگ جاتی کبھی نہیں لگ دیں سامنے کریں پوچھ لو اس سے کبھی اب اس کا تقریباً دو مہینے ہوں کے بند ہے کام ہی نہیں ہے پیاس کا کیا کرے کدھر جانے لوگوں نے اتنا مہنگا تھا چلو ابھی ہمارا پاکستان کا جنسہ پیاس ابھی چالو ہے ہاں جائے کا بات آ رہا ہے ویسے تو انڈیا والا چل رہا تھا چلو کوئی بات نہیں پہلے تو ازار بارہ سو تا بھی چھے سو پہ آگیا ہے ابھی شکر ادا کرو اتنا تو کام آگیا نیچے تو آگیا ہے ابھی دو سور پہ کیلو کر دی ہیں امروڈ دو سو ڈائی سور پہ کیلو ہے کیلے چار سور پہ درجن ایک کلاس جو دوم کلاس ہوں تو بلکو بیسی تھرڑ کلاس ہے سٹوبری سو ڈیر سو بکری تھے آپ دو سو ڈائی سو بیج رہے ہیں یہ دکان دار جو ہے نا خود غلط ہے زہرے ہو لینا بڑا مشکل کل یعنی کہنا کیلے میں نے وہ جو چالیس پچاس ڈائی سو بکری ہیں مجبوراً چھے کیلے لیے وہ بھی دو دو کر کے ڈالیں گے تین دن گزر جائیں گے گروہ لیتی وہ بیمار تھی نا اس کے لیے ڈاکٹر نے بولتا ہے کیلے لے گیا نے کیلے سو رپے کے صرف تین کیلے آئے تین ویسے تو درزن آتے تھے پچاس رپے کا درزن بھی آ جاتا تھا اور میں اس دن پر صرف سو رپے کیلے لے کے گئے ہوں تین کیلے یہ بات ہے یہ حساب ہے ہمارا جتن ہی پیسے یہ جتنے بھی بیٹھے ہیں ان لوگوں نے کالی ہے اب کچھ نہیں بچا اگر جتنے بھی عمران خان ہو گیا نواز شریف ہو گیا ان لوگوں نے کالی ہے یہ میں کہہ رہا ہوں یہ میرا بڑا بھائی ہے چلو نظام ہمارے گھر کا اللہ شکر ہے کہ چل رہا ہے بڑا بھائی ہے پانسو رپے دیاری اس کی ہے پانسو میری ہے کبھی لگ جاتی کبھی نہیں لگتی چلو گھر کا نظام چل رہا ہے اللہ کا شکر ہے ابھی بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہوں پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی اوپر والے ہیں نا اتنے جتنے بھی ہو گئے نا ان لوگوں نے نظام خراب کر دیا ہے ان کو طریقہ نہیں آتا ہے حکومت چلانے کا اور نہیں آتا پیڑ بری جا رہے ہیں پیڑ بری جا رہے ہیں اپنے بابا ہم کو بے وکوف بناتے جی ہم پٹرول سستہ کر دیں گے گیس سستی کر دیں گے سالہ کچھ ہم لینڈ میں لکے ووٹ بھی دیں گے لینڈ میں لکی آٹا بھی لیں گے یہ جہازوں پر اوپر سیر کریں گے ہم پھر ہوتے لیں گے ان کے پیچھے یہ آئیں گے جی ہم بادا کرے گلیاں بنا رہے آلکہ سڑکے بنانے کی ضرور نہیں ہے جو میں چیز آٹا چینی گی یہ کنٹرول کرے سڑکے تو بنتی رہتی ٹوٹتی جائیں گی ملک میں آٹا نہیں ہے آٹا کدھر جا رہا ہے بار ملکوں پہ جا رہا جتنا بھی ہے آٹا ہمارے ملک میں ہے ہی نہیں ابھی پہلے کنے کے تا تقریباً سات سو آٹ سو چھ سو کبھی مل جاتا تھا نواز شریف کے دور پہ اب اب اٹھائی سو ست آئی سو آٹھا ہے کدھر جائے گی بعد تین ہزار تکر چلی جائے گی غریب نے کدھر جانے چلو ہم تو شکر اللہ گزارہ کر لیں گے یہ غریب کدھر جائیں گے یہ کراچی میں میں نے دوسرا واقعہ سنا تھا ایک ماں تھی اور اس کے ساتھ دو تین بچے تھے وہ چلانگ لگاری سی پول پول سے نیچے جا رہی تھی کس لیے وہ جوں سے کشتیا لیتے ان لوگوں نے بچا لیا کس لیے کہہ رہے تھے ہمارا گھر میں کوش ہے نہیں کانے پھلی کی کریں ہم مریں گے نہیں تو کیا ہوئے گا ملک کا نظام جو ہے نا یہ الیکشن ویکشن کے چکر میں وام کا پیسہ بھی ضائع ہو رہا ہے آپس میں لڑ بھی رہے ہیں ان کو چاہیے کہ مل کے بیٹھ کے اگر ملک کا سوچنا عوام کا سوچنا نا تو ان کو کٹھا ہونا چاہیے کیونکہ اگر فیادے کے بات کر رہے ہیں اگر یہ اپنے مفاد میں پھر تو یہ وام کو بے وقوب بنائیں گے آٹھا لینوں میں لگائیں گے مفت آٹے کے چکر میں تین چار بندے عورتیں بچارے کل میں مرگی میں نے ٹی وی پہ دیکھا ہے یہ ظلم ہے یہاں تو اس کا ریٹ کم کر دیتے تاکہ سارے لے دیتے مفت کے چکر میں ہر بندہ بھاگے گا کوئی نہ کوئی مر ہی جائے گا ان کے ہاتھوں سے یہ نظام جو نا سیاسی طور پہ ان کو اپس میں اتفاق کرنا چاہیے ہمارا پاکستان ہے ہم کو مل کے کام کرنا چاہیے اب انڈیا والے دیکھ رہے ہیں روس والے دیکھ رہے ہیں سب دیکھتا تو کیا ہے وہ کرے ہیں ان کو تو ہمارے ساتھ جنگ لڑنے کی دوری اپس میں اندر جنگ لڑے ہیں ہمارے اپنے ہی ہیں سیاستدان بھی اپنے ان کو چاہیے کہ مل کے بیٹھ کے اتفاق کے ساتھ ملک کا نظام اگر چلانا چاہتے ہیں اگر ڈرامے کرنے وہ پھر تو کرتے رہے چلتے جائیں گے ٹھیک بات یہ آپ کے تو ندیم بھئی آپ کیا کرتے ہیں میں گورن میں امپلائی ہوں میں بھی تو کام آپ کا ٹھیک چل رہا ہے اور اللہ کا شکر ہمیں تو پرائیویٹ کے لیے بڑی مشکل ہے چھوٹا بھائی ہے میرا آج میں سے پوچھ رہتا ہوں آپ کی دیاری لگی کے نہیں لگی نہیں لگی یہی صحابہ ہے اللہ کا پھر بھی شکر ادا کر رہا ہوں کہ گزارہ ہو رہا ہے ہمارا گھر کا نظام چل رہا ہے یہ نہیں کہ نہیں چل رہا ہے شکر الحمدللہ ہمارا جونسا گھر کا ہے تین وقت کی روٹی کا آتی وہ بھی اللہ کی حکم سے کہتے ہیں یہ چھوٹا بھائی اس نے بھی آج کام نہیں ہے میرا بھی نہیں ہے وہ دیتا ہے وہ نظام چلاتا یہ نہیں کہ نہیں چلاتا اور پھر بھی میں ایک یہ بات کہہ رہا ہوں ان لوگوں سے کہ آپ کتنا بھی آپ کی سرکاری جتنی زمینے ہیں نا گھر ہے وہ قرائے پہ دو دس ہزار قرائے آٹھ ہزار لوگ کچھ بنے گا پاکستان کا ترکی ایسی ہوئی گی ٹھیک ہے ویسے نہیں ہوئی گی کتنے لوگوں نے قبضہ کی ہے سرکاری جگہ پہ کتنے کی ہے بہت قبضہ کر لی ہیں ان لوگوں نے ہمارے جتنے بھی حکومت والے ہیں ان لوگوں نے ایسی چھوڑا ہے یہ بات کر رہا ہوں میں آپ کا بہت شکریہ ٹائم کا اوکے ہے شکریہ لی هنگ